رمضان پیکج کے تحت غریب گھرانوں کو مفت آٹھا فراہم کرنے کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان پیکج کے تحت غریب گھرانوں کو مفت آٹھا فراہم کرنے کی منظوری تھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی یو ٹریننگ یوٹیب چینل اور میں آپ کو آپ نے اس چینل پر خوش آمدیب کہتا ہوں رمضان سپیشل پیکج مفت آٹھے کی فراہمی حکومت کا بہت بڑا ریلیف دوسری پروگرام رمضان کے لیے چلایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ جتنے بھی پروگرام تھے ان میں آپ کو کچھ نہ کچھ پیسوں کیا دیکھئی کہ باز سبسیڈی ہوتی تھی لیکن مفت آٹھا چونسٹھ ارب روپے کی سبسیڈی دس کروڑ افراد مستفید دوں گے بیت ہزار تیل پوائن سات ہزار سے کم آمدنی والے افراد سب سے اہم بات بڑی ڈیویلمنٹ اکاس اکتر ریجسٹیشن کے متعلق اسی ستر کی ریجسٹیشن کے متعلق بڑا ڈیپلی ڈیٹیل سے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے سمجھانے بھلکہ اپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں پندرہ مارچ کی طریق جو ہے بڑی اہم طریق بتائی گئی تھی اس حوالے سے بھی آپ کو کلیئر کریں گے اس کا سارا ریجسٹیشن کا طریقہ کار اور تمام تر ڈیٹیل آج کس ویڈیو میں ایسا ہیں اس کے علاوہ پچاسی سو روپے کی کیس جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونے جا رہی ہے حکومت پاکستان کے سب سے بڑے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹیشن کے حوالے سے نیو ڈائنامک سروے دو آزار تیز جنوری تا مارچ دو آزار تیز کی ادائی گی پچاسی سو روپے جلد آپ کو ملنے جا رہی ہے آئی جا رہی ہے ایک آسی کتر ریجسٹیشن امرجنسی کیش نائل افراد بلوک اکاؤنٹ جانت پرتال اور تمام کے تمام جو اس وقت ریجسٹیشن کروا چکے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں اور خاص طور پر این ایس ای آر میں شامل گھرانے آج کس ویڈیو میں مکمل اپ ڈیٹ جان پائیں گے خاص طور پر آج کس ویڈیو میں دو حصے ہیں اطلاع براہ مستحق خواتین جس میں بچوں کے تلیمی وضائف کی دو کس جاری ہونے جا رہی ہیں ڈبل کس ملے گی اور آپ کو پچاسی سو اور پیسے زیادہ آپ کی انسٹالمنٹ ملے گی کس ملے گی اور اسی ستر کے پروگرام کے ذریعے آپ مفتہ تک کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے کون کون سے گھرانے اہل ہیں اور آپ کو ریجسٹیشن کا کیا طریقہ کار اپنانا ہے مکمل ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دکاندار آپ کو کیسے اہل کرے گا اور نکال کے دے گا تمام تر معلومات دکاندار کے لیے بھی معامل ثابت ہوں گی اور ایک بینفیجری کے لیے بھی معامل ثابت ہوں گی سب سے بڑی اہم ڈیویلپمنٹ اور اپڈیٹ آپ کو بتاتا چلوں یہ جن گھرانوں اور خاندانوں کا سکور سنتی سے کم ہیں آپ کو کئی مرتبہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو انا این ایس ای آر کا ڈائنامیک دوہزار تیس کا آن لین سروے ضرور کروائیں اور اس سروے کے ذریعے اگر آپ سکور سنتی سے نیچے ٹھہرتا ہے تو آپ کو حکومت تمام پروگرام میں شامل کرے گی جتنے بھی گھرانے اور خاندان بی آئی ایس پی کا حصہ ہیں احساس کا حصہ ہیں یا دیگر کسی پروگرام کا حصہ ہیں میں چیلنج کرنا چاہوں گا تمام لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروگراموں میں شامل نہیں کیا جاتا جن لوگوں کو بی آئی ایس پی میں احساس کے پروگراموں میں شامل کیا گیا تھا ان کو ریجسٹریشن کروانے کی میری گرانٹی کے ساتھ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بالکہ ان کو صرف اور صرف کیا کرنا ہے ابھی بتانے والا ہوں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کوئی بھی سوال ہے نیچے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک ریکویسٹ کروں گا بلکہ گزارش کروں گا یا دیگر پروگراموں میں شامل ہونے والے افراد جو ہیں وہ براہ راست حکومت انہیں سنتی سے کم سکو رکھنے والے لوگوں کو گھرانوں کو خاندان کو مارد اور خواتین کو شامل کر چکی ہے صرف اور صرف انہیں ابھی اسی ستر پر اپنا شراختی کار نمبر بھیجنا ہے لیکن سب سے پہلے اے ٹی اے یا اے ڈبل ٹی اے سپیس شراختی کار نمبر اور بھیجنا ہے اسی ستر پر یہ وہ بڑی اہم اپ ڈیٹ جو میں نے اب تک پہنچائی ہے اس کے بعد فوراں سے آپ کو ریپلائے آ جائے گا اور ریپلائے میں کیا لکھا ہوگا میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں حکومت کی طرف سے جیسے ہی آپ کو میسج محصول ہوگا اس میں حکومت کی طرف سے جواب آئے گا کہ آپ بلا معافضہ بلا معافضہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ فری موفت کوئی پیسے کوئی ادائیگی کوئی کیس نہیں ہے یہ فری افکاسٹ حکومت آپ کے لئے پیکل جا چکی ہے آج کے حصول کے لئے آپ اہل ہیں محصول شدہ تعداد 0 ہے اور دستیاب تعداد 3 ہے یہ میسج اگر آپ کو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل ہیں یہ میسج آپ اپنے سادہ چھوٹے موبیل سے بھی کر سکتے ہیں بڑے انڈرائیڈ موبیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑی سی ڈیٹیل 81 قطق پر نظر ڈال لیتے ہیں اہم اپ ڈیٹ سے آپ کو اگہہ کرتے ہیں ایسے تمام ریگولر بین فیشریز جن کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور ملک بھل سے آپ شامل ہیں اور کس تین لیتے آ رہے ہیں جب وہ 12000 ہو 14000 ہو 3400 ہو جتنی بھی حکومت کی طرف سے اعلانیا فکس کیس جو ہوتی ہے کفالت پروگرام ہی اس میں آپ شامل رہے ہیں لیکن اب کی بار حکومت کی طرف سے انانوسمنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ کروانا ہوگا ریکارڈ لیکن آپ تب تک انتظار کر لیں جب تک آپ کو 81 قطر سے میسج نہیں آتا اب 81 قطر کی ریجسٹریشن تھوڑی سی اولٹ ہو گئی ہے پہلے آپ لوگ اپنا شناکتی کارڈ نمبر بیچ دیتے اب آپ کو آپ کے گھرانے کے مطالب سروے کروانے کے مطالب حکومت خود میسج کرے گی اور آپ کو ایک طریقہ بدائے گی اس صورتحال میں آپ کو جا کر اپنا سروے اور ریکارڈ اپ ڈیٹ کروانا ہے جو پہلے سے مجود بینیفیچریز ہیں جو کس نے لے رہے ہیں بچوں کے تلیمی وظائف لے رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو بہترین اپ ڈیٹ یہی ہے کہ آپ تب تک انتظار کریں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں جیسے ہی آپ جلد بازی کریں گے آپ کا سکور اوپر جا سکتا ہے اور آپ کے پیسے بند ہو سکتے ہیں لیکن ایڈیو ٹریننگ یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان پروگرام میں شامل ہوتے رہیے اور حکومت سے امداد حاصل کرتے رہیے کیونکہ آپ اگر سینتی سکور نیچے رکھتے ہیں تو آپ مستحق ہیں ارجسٹر مستحق خواتین بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جلد سامائی کس جنوری مارچ کا آغاز کا دیا جائے گا حکومت پاکستان نے سامائی کس سات ہزار پی سے بڑھا کر پچیس سو روپے کر دی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نو ہزار پی کی قسط کہاں گئی اب یہ پچیس پچاسی سو کا ذکر کیا جا رہا ہے معاف کی جگہ کہ سات ہزار سے بڑھا کر پچاسی سو روپے کی ہے کہیں میرے سے گلتی سے پچیس سو بولا گیا ہے تو معاف کی جگہ پچاسی سو روپے مزید پانچ سو روپے کیوں ہوئے ہیں نو ہزار ہونے چاہیے تھے لیکن یہ حکومتی پلیسیاں ہیں ان کی انونسمنٹ ہے اپ ڈیٹ ہے ہمارا کام ہے اب تک ریال حقیقی معلومات پہنچانا ای ڈی یو ٹریننگ کی زمداری ہے پجلے دو سے تین سال سے اب تک یہ بڑی اہم اپ ڈیٹ اور ڈیویلمنٹ اب تک پہنچاتے ہیں حکومت کی طرف سے پلیسیاں جو احساس کفالت اور بینظیر کفالت سے جاری کی جاتی ہیں سماعی کیس کے ساتھ بچوں کے تنلیمی وضائف بھی ہو سکتے ہیں یہ اس تناظر میں پیسلہ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپریل تا جون دوہزار تیس کی کیس نوہزار پہ ہو سکتی ہے ایچ پیل کنیکٹ کے ریٹیلر دکانداروں سے آپ انگلیوں کے نشانات کی تحضیح کے بعد پوری رکم وصول کر سکتے ہیں دکاندار رکم کی ادائیگی سے پہلے آپ کو اکر رکم مشین پر دکھائے گا اور بلاند آواز میں بتائے گا دکاندار سے رکم کی ادائیگی کی رسید ضرور حاصل کریں اور رکم گین کر تسلیق کر لیں اگر دکاندار آپ کو رکم ادھوری دیتا ہے یا کمی پیشی یا کمیشن لینے کا مطالبہ کرتا ہے تو اس تمام طرح صورتحال کے دوران اطلاع آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پر رام کے تصحیل حافظ کریں یا پھر 0826473 پر بھی آپ اطلاع دے سکتے ہیں یا مقامی ڈیسٹیک لیول پر بھی اطلاع شکیت درک روا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیزن پورٹل اور 81% ویب پورٹل پر شکیت کے آپشن اور پورٹلز یا باکس موجود ہیں موفت آٹا کے لیے 87 پر میسج کرنا ہوگا موفت آٹا مقصود پوائنٹ پر ہی ملے گا موفت آٹا کے لیے دکاندار کے لیے ایپ بنائی جاری ہی ہے اور کچھ احساس راشن پرگرام میں شامل دکانداروں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے ہر سیلیکٹڈ دکاندار کو ایسی آفیس سے لاغن اور پاسورٹ جاری کیا جائے گا ہر ٹرزنکشن کو ریال ٹیم منیٹر کیا جائے گا اس تمام تر صورتحال کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا ویٹ کرنا ہے مزید اہم اپڈیٹ اور ڈیویلمنٹس آنے والی ہیں اہلیت جاننے کے لیے 87 پر کارڈ نمبر بھیجنے ہیں پنجاب حکومت یا دیگل صوبوں میں 18 ملین خاندانوں کے لیے موفت آٹا کے تھیلے اور ایک تھیلے کا جو وزن ہے وہ دس کلو ہے اور تین تھیلے بنیں گے تیس کلو کے آٹھ ہزار سے زائد کے سیل پوائنٹ پر یہ تھیلے آپ کو مل سکتے ہیں اور حکومت نے رمضان میں 18 ملین خاندانوں کے لیے حکومت کی مقرر کردہ سیل پوائنٹس میں آٹے کے تھیلے موفت فرام کرنے کا اعلان کر رکھا ہے ایس ایم ایس کی تصدیق کے ذریعے آٹھ ہزار سیل پوائنٹس سے دس کلو آٹا کے تین تھیلے حاصل کرنے کے لیے اہل گھرانے پاکستان کے تمام تر وہ بینیفیشری جن کا سکور سینتی سے نیچے ہے وہ ان کو براہ راست اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مقردس مہینے میں عوام اس اقدام کو مقصد غربہ زدہ خاندانوں کو مدد کرنا جن کا پی ایم ٹی دوسری خبر یہ بھی ہے کہ ساٹھ سے نیچے آ رہا ہے ان کو بھی شاید ضروریہ سے بڑھتی ہوئی کہ انت سے نیپٹنے کے لیے سخت جد و جہد کر رہے ہیں اس حقیم کے تحت صوبہ بھر میں آٹھ ہزار سے زائد سل پوائنٹس اٹھارہ ملین فی خاندانوں کو دس کلو گرام کے تین تھیلے آسٹی ستر کے ریجسٹریشن کے ذریعے یہ عمل ممکن ہو پائے گا